بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہینے میں تین مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے اگر میدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ گرمی دور ہو جائے گی جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پند کا مسئلہ ہو جاتا ہے دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چل لینے سے گریز کرنا چاہیے جو عورت اپنے بالوں میں قدو کا تیل لگاتی ہے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کم رکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک مٹھی کالی کشمش کھاؤ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور میدہ سست ہو جاتا ہے شرمگاہ کے بال ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کریں بال جلدی صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تند رست رہتا ہے اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں تو اس کے لئے تکھا ملنگا گوند کتیرہ اور اسبہ گول تینوں کو ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں ایک چمز شامل کر کے پی جائیں کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آلو بخارہ شگر کے مریضوں کے لئے بہترین پھل ہے آلو بخارہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آلو بخارہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین اروی بھوک بڑھاتی ہے خوشہ خانسی میں استعمال کرنے سے بلگم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا حازمہ خراب کر لیتے ہیں حازمہ ٹھیک رکھنے کے لئے تیار شدہ سالن پر چند کطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں انشاءاللہ میدہ ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا حزم ہو جائے گا ناظرین سات ایسی بیماریاں ہیں جن میں کیلہ مفید ہے زبان پر چھالے آنگتوں کے زخم پوشیدہ امراض گلے میں خراش خوشک خانسی امراض قلب اور مسانے کی کمزوری ناظرین الرجی والے لوگ لسی کا استعمال مت کریں چہرے کے داگ دھبے دور کرنے کے لئے لیموں کا رس لگایا کرو اگر بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دیتا ہے ناظرین اگر بلگم کا مسئلہ ہو تو چمبیلی کا پھول سونگنے سے بلگم ختم ہو جاتی ہے چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گو بھی کھانا شروع کر دے پیٹ خوبصورت ہو جائے گا ناظرین بھیڑ کے دودھ میں شہر ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریان بھی ختم ہو جاتی ہیں ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تقلیف کم ہوگی اور بچہ بہ سانی پیدا ہو جاتا ہے کھانے کے فوراں بعد سونے سے میدے میں تضابیت پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے کھانے کے دو تین گھنٹے بعد لیٹنا نہیں چاہیے ناظرین کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریان فوری مٹ جاتی ہیں پودینے کا استعمال میدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے ناظرین گھڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائیں پانی کے ساتھ کھا لینے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے زیادہ برف استعمال کرنے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے ناظرین جو لوگ کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بڑھا ہو جاتا ہے نہانے کے فوراں بعد سرما مت لگایا کریں اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں نہانے سے دس منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں آپ کے جلد نرموں ملائیں اور اچھی رہے گی ناظرین جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑی نہیں ہوتی زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا ناظرین چاول زیادہ کھانے سے غریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی سر میں کڑوہ تیل لگانے سے سر میں جویں نہیں آتی تمام جویں مر جاتی ہیں ناظرین جس پانی میں انڈا اُبالا جائے اس پانی میں اپنا موں دھو لیا کریں اس سے موں کی جھریان ختم ہو جائیں گی کوشش کریں ہر ہفتے دو سے تین روزے لگتار رکھیں اس سے مٹاپہ کم ہو جائے گا ناظرین تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو اس طرح کبھی بدحضمی نہیں ہوگی ناظرین بدن کا ڈھیلا پان سستی تھکاوت اور کمزوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے تو پیاز بہت مفرید چیز ہے پیاز کو شہد اور انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے جوڑوں گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا سست اور کمزور لوگ ڈاکٹر کے مشاورت سے استعمال کریں ناظرین گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا جب بھی گھر میں گوبی پکائیں تو اس میں پانچ کالی مرچیں ڈال دیں اس سے بادی پن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جمعی کو روکنے کی کوشش نہ کریں اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے نظر بد لگنے کی چند علامات کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکاریں آتی رہنا بینہ کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا ناظرین ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باثروم سے ہو لیا کریں اکثر پانی پینے کے دوران لیمون کو چاٹ لیں اس سے مٹاپا جلدی کم ہو جائے گا پیشاپ کے کترے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورہ پیدا ہوتا ہے ناظرین جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی تاری ہو جاتا ہے اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو ناظرین جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کانوں میں میل پڑ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو میل نکلنا شروع ہو جائے گی دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو ناظرین الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح ساف کرو کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ناظرین نہار مو دہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے اور اس سے میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اگر آپ کو لکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ تماتر کھا لیا کریں بدحضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ ایک ٹوفی کے برابر گڑھ کھا لیا کریں جن لوگوں کے موہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونخ موہ میں ڈال لیا کریں اگر پیشاہ پائے تو اس کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے اس سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے ناظرین انگور کے جوس میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو چوڑا کر کے خال میں خون کے بہاؤ کو بڑھانے کی صلاحیت بھی ہے اگر دانت ٹیڑے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کر لیا کریں آپ کے دانت سیدھے ہو جائیں گے ناظرین کچھے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ہری پیاز دل کی بیماریوں میں مفید ہے اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے ناظرین میدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے بھونے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیں ایک چمچ روزانہ کھائیں بڑے بڑے ماجونوں کا کام کرتا ہے اور شہوت کو بڑھاتا ہے موسیقی